پیر کے دن حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائی رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جب اس نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا تو کسی کو گواہ نہیں بنایا اور جب جانداروں کو پیدا کیا تو اپنا کوئی مددکار نہیں ٹھیرایا علوہیت میں کوئی اس کا شریک اور ویدت و انفرادیت سے مخصوص ہونے میں کوئی اس کا معابن نہیں ہے زبانیں اس کی انتہائے صفات کے بیان کرنے سے گنگ اور عقلیں اس کی معرفت کی تہہ تک پہنچنے سے آجز ہیں جابر و سرکش اس کی حیبت کے سامنے جھکے ہوئے وعنت الوجوہ لخشیتی وانقاد کل عظیم لعظمتی فلک الحمد متواتر متسقا چہرے نقاب خشیت اوڑے ہوئے اور عظمت والے اس کی عظمت کے آگے سر افگندہ ہیں تو بس تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے پہے در پہے لگتار وَمُتَوَالِيَا مُسْتَوْسِقَا وَصَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ اَبَدَا وَسَلَامُهُ دَائِمًا سَرْمَدَا مسلسل و پیہم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عبدی رحمت اور دائم و جاویدانی سلام ہو اللہم اجعل اول یومی هذا صلاحا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحا وَآخِرَهُ نَجَاحا بھارِ الٰہا میرے اس دن کے ابتدائی حصے کو صلاح و درستی درمیانی حصے کو فلاح و بہبودی اور آخری حصے کو کامیابی و کامرانی سے ہم کنار قرار دے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِنْ اَوْوَلُهُ فَزَاع وَأَوْسَطُهُ جَزَاع وَآخِرُ وَجَاعُ اور اس دن سے جس کا پہلا حصہ خوف درمیانی حصہ بیتابی اور آخری حصہ درد و علم لیے ہو تجھ سے پناہ مانتا ہوں اللہم انی استغفرکا لکل نظر نذرتو وَكُلِّ وَعْدٍ وَعَدتو وَكُلِّ عَهْدٍ عَاهَدتو بارِ الٰہا تجھ سے افو بخشش کا خواستکار ہوں ہر اس نظر کے لیے جو میں نے مانی ہو ہر اس وعدے کی نسبت جو میں نے کیا ہو اور ہر اس اہد و پیمان کی بابت جو میں نے باندھا ہو پھر کسی ایک کو بھی تیرے لیے پورا نہ کیا ہو اور تیرے بندوں کے ان حقوق و مظالم کی بابت جو مجھ پر آئید ہوتے ہیں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے بندوں میں سے جس بندے کا اور تیری کنیزوں میں سے جس کنیز کا کوئی حق مجھ پر ہو اس طرح کہ خود اس کی ذات یا اس کی عزت او فی مال ہی او فی اہل ہی و ولد ہی او غیبتن اغتبتو بہا او تحاملن علی بمیلن او ہوا یا اس کے مال یا اس کے اہل اولاد کی نسبت میں مظلمہ کا مرتقب ہوا ہوں یا غیبت کے ذریعے اس کی بدگوئی کی ہو یا اپنے ذاتی رجحان یا کسی خواہش او انفتین او حمیہ او ریائین او عصبیہ غائباً کانا او شاہدہ وحیان کانا او میتہ یا رعونت یا خود پسندی یا ریا یا عزمیت سے اس پر ناجائز دباؤ ڈالا ہو چاہے وہ غائب ہو یا حاضر زندہ ہو یا مر گیا ہو فَقَصُرَتْ يَدِي وَضَاقَ وُسْعِعَ الرَّدِّيَا إِلَيْهِ وَالتَّحَلُّلِينِينَ اور اب اس کا حق ادا کرنا یا اسے بے حل کرانا میرے دسترت سے باہر اور میری طاقت سے بالا ہو فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ يَمْلِكُ الْحَاجَاتِ وَهِيَ مُسْتَجِبَتُونَ لِمَشِيئَتِ وَمُسْرِعَتُونَ إِلَى إِرَادَتِ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اے وہ جو حاجتوں کے بر لانے پر قادر ہے اور وہ حاجتیں اس کی مشیت کے زیر فرمان اور اس کے ارادے کی جانب تیزی سے بڑھتی ہیں ان تصلی علی محمد وآل محمد وَأَمْ تُرْضِيَهُ عَنِّي بِمَا شِئِتْ وَتَابَلِي مِنْ عِندِكَا رَحْمَا کہ تُو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمان اور ایسے شخص کو جس طرح تُو چاہے مجھ سے رازی کر دے اور مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر اِنَّهُ لَا تَنْقُسُقِ الْمَغْفِرَا وَلَا تَضُرُّكَ الْمَوْحِبَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بلا شبہ مغفرت و عامر زش سے تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتی اور نہ بخشش و عطا سے تجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہم اولنی فی کل یوم اثنائین نعمتینی من کثنتائین سعادتاں فی اولی بطاعتیک بارِ الٰہ تُو مجھے پیر کے دن اپنی جانب سے دو نعمتیں مرحمت فرماؤں ایک یہ کہ اس دن کے ابتدائی حصے میں تیری اطاعت کے ذریعے سعادت حاصل ہو وَنَعْمَتَمْ فِي آخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يَا مَنْ هُوَ الْإِلَاهِ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سِوَا اور دوسرے یہ کہ اس کے آخرے حصے میں تیری مغفرت کے باعث نعمت سے بیرہ مند ہوں اے وہ کہ وہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا